بھائیوں دوستوں بزرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں موٹا پا کم کرنے کے لیے کیونکہ موٹا پا بیماریوں کی جڑھا ہے اگر انسان ہلکا پھرکا رہا ہر بیماری سے بچ کو رضا ہے اب موٹا پا کم ہونا کیا کرنا ہر دن سونے کے ٹیمپو دو چمچے ایرنڈی کا تیل گرم پانی میں ڈال کے پی لینا اور ایک چار دن تکلیف ہوتی ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے پیٹ مزڑ ہوتا ہے اون پڑتا ہے چھرک بھی پڑتی ہے فکر نہیں کرنا اس کے بعد عادت ہوا دیا اگر دو چمچے سے نہیں چاہ کام چلیا تو ایک تین چمچے ڈالیو یا چار چمچے ڈالیو نہیں تو آخر میں ایک آدھا بھی ڈال دے سکتے ایک آدھا باٹل پچیس گرام اچھا ہفتے میں ایک بار صبح میں ایک بار شام میں ایک بار بچیس گرام صبح میں پچیس گرام چام میں اور ناشتہ نہیں کرنا دو پیر کو ترہا فکی دال کھانا کھا لیو ہفتے میں ایک بار لے لیو تین مہینہ میں دبلے پتلے ہو جاکو پورے بیمہ نے دفعہ ہوتی انشاءاللہ اور دوسرا تھنڈا پانی پینانی اور سادہ پانی پینانی پانی اچھا پکانا اور اور تامبے کے برطن میں رکھ لے کو پینا انشاءاللہ بیماریاں سب دفعہ ہوتی اور بہت جلدی دبلے پتلے بھو جا دیں اچھا جب تک بھوک نہیں لگتی تب تک کھانا نہیں کھانا کھچڑی پلو پروٹا کیا تبیرندے بھوک نہیں تو کھانا نہیں بھوک لگی چاہت ہوئی تو ہی کھانا یاد رکھو بھوک چاہت رہتا کیچھ ہاتھ دھولے نہ اب بھی ایک روٹی دو روٹی کھانے کی چاہت رہنا ہاتھ دھولے نہ ایسا کر لیں گے تین مہینے میں آپ کا کتہ موٹا پرہ تو بھی دبلے پتلے ہو جائیں گے اور جب تک تین مہینے تک گوش مچھی انڈا کھانا گو خالی ترکاری بھاجی پتہ زیاد کھاؤ یہ ہوا اور دوسرا چہرے کے پر داگ دھبے رہتی کالے اور کیلہ رہتی پھنسنے آرہتی اس کے لازے ایک سو گرام میتھی رات کو پانی میں دال کو رکھو اور صبح کو اٹھاکو اس میں دو چمچے علوے رات دو چمچے نارل کا تیل دو چمچے ارنڈی کا تیل اور جو ہے ایک چمچہ ملتان مٹی اور جو ہے تھوڑا کرے پتہ کرے پتہ خودی نہ کرے پاک دالو اور دال کر اچھا پیسو ایک چھوڑی نیمبو کا رضہ دالو اور کولگیٹ ایک چمچہ کولگیٹ دالو دات لگڑنے کا کولگیٹ ایک چمچہ دالو دال کو اچھا پیش بناو بنا کو موکو صوب لگا لیو ایک دو گھنٹے لگا کو اور مو دھولیو یہ مو ایسا تائٹ ہوا آتا ہے تائٹ ہوا آتا ہے چمڑا بھی تائٹ ہوا آتا ہے ایک دم خوبصورت ہوا آتی ہے یہ شک کرو گھر میں چونکہ اللہ جمال ہے خوبصورت ہے اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ دنیا میں بھی خوبصورت رہے اور جنت میں بھی خوبصورت رہے دوستو بھائیوں یہ رہا خوبصورتی کا مسئلہ اور بالوں کا بھی اگر آپ کے بال کالے کرنا ہے کسی کے بال سفید ہیں ان کو کالے کرنے کی فکر لگے تو کیا کرو منڈی میں جاکو پیاس کی منڈی میں ایک بیاغ پیاس کے چھلکے لے کر جو جو پھیکنے کے چھلکے ہیں آدھے چھلکے ایک مٹی کی ہنڈی میں دال کے پکاؤ تھوڑا پانی دال کے پیلا ڈکاشن نگلتا ہے اور آدھے چھلکے مٹی کی برتن میں دال کے بھنو کالے ہو جاتی دو بھی ملا کے کالا پائنٹ بن جاتا ہے پورے سر کو لگاؤ ڈاڈی کو سر کو کانکہ لگاتی لگاؤ سب کالے ہو جاتی کیا بھی سائٹ ایفیٹ نہیں کیا بھی نہ مو خراب ہوتا ہے نہ آنکھیں کی روشنی جاتی ہے اگر یہ کالا پائنٹ میں کیمیکل مارے تو مو بھی کالا ہو جاتا ہے آنکھیں کی روشنی میں چل جاتی ہے اور لوگاں کے دماغ بھی خراب ہوتی ہے ایسے سائٹ ایفیٹر دیں اور دوسرا آدھا کے جی کالون جی آدھا کے جی میتھی کوٹر بنا لیو کوٹر بنا لے کو کھرے پک کا ڈکاشن نکالو دو لٹر پانی دالو ایک کیجی کرے پک دالو اچھا پکا کوئی ایک لٹر بنا لیو پانی کھلا کو مہندی کی سرکہ لگاؤ پورے سرک کو داڑی کو انشاءاللہ کالی بھی ہوتی ہیں اور بال خوش طورت بھی ہوتی ہیں ہاں انشاءاللہ یہ آسان نسخہ ہے اور دوسرا پوکے جی لسن کا تیل پوکے جی لسن پوکے جی پیاس اور زائتون کے تیل ایک پوکے جی رائیان کا تیل پوکے جی اور جو ہے کھوپرے کا تیل پوکے جی اور تل کا تیل پوکے جی ارنڈی کا تیل پوکے جی لے لے کو پوکے جی پیاس پوکے جی لسن دال کو اچھا پکاو اچھا پکا کو چھان لیا اُس میں تسا گُڑل کا پتہ دالو گُڑل کا پتہ دالو یعنی ڈاس بڑے کا پتہ بلدی لال پھولاة تھی گُڑل کی پھولاة بھی آتی اور دال کو پھول پتہ STAR بھی دالو اور دال کو کرے پھاک دالو کریاش پتہ دالو دال کو اچھا پکاؤ پکاؤ کو پورا چھان لیا تیل پا frequ�를 نہ atmosphere ہی وہ تیل ڈال کو اچھا لگا مالش کرنا ایک دم تیل بال خوبصورت ہو جاتی ایک دم کالے بھی ہوتی اور خوبصورت بھی ہوتی تو تمہیں معلومات کر لیے اگر پیدا اٹھا لیے دوسرے کو بھی معلومات کراؤ